ہیلو دوستو بھارتہ میسہ سے سندوں کی بمی رہا ہے جس کی وجہ سے بھارت کو سننے کی چڑھیا کہا جاتا ہے اور یہاں دیاتمی گیان کو لے کے لوگ کافی سیریس بھی رہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں داری مقتب بنی رہتی ہے کیونکہ جب جب درتی پر پاپ دوس کرم ریسوت اور انہی پاپ بڑھنے لگتے ہیں جسے درتی ایک ویناس موڈ لے لیتی ہے اور دھرم پر ادھرم کی جیت ہونے لگتی ہے اور اچھائی پر برائی کا کہہر ٹوٹنے لگتا ہے چاروں طرف ہاہاکار مچنے لگ جاتا ہے اور بھائی بھائی کو مارنے لگ جاتا ہے لوگ اتنے قائر ہو جاتے ہیں کی کتے کے ماس تک کو نہیں چھوڑتے جو منوسی کا ایک پالتو رکشک ہوتا ہے لیکن یہ بات بھی ستتے ہیں تب تب اس درتی پرسیوں پر ماتمہ آتے ہیں یا ان کی سریسٹ آدمائیں آتی ہیں جس سے وہ اپنے گیان روپی سستر سے ویسو میں ایک بار پھر سے ستیوگ جیسا محل تیار کرتے ہیں جس سے ویسو میں سانتی اور بھائی چارہ ستاپیت ہوتا ہے جس سے لوگ پھر سے آپس میں سانتی اور بھگتی بھائی سے رہنے لگتے ہیں اور یہ گیان ہزاروں یوگوں تک چلتا ہے جس کی وجہ سے پیٹھوی پر جیون بچا رہتا ہے لیکن یہ بھی بات ستتے ہیں کہ جب جب اس درتی پر سنت آتے ہیں تو ان کی گیان لوگوں دوارہ سویکار کرنا بہت ہی مسکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں برا اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس میں سچائے کو اس کے اوپر وجہ پرابط کرنا بہت ہی مسکل ہو جاتا ہے لیکن یہ بات بھی ستتے ہیں کہ سچائے کو کچھ ٹائم کے لئے چپایا جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لئے دبایا نہیں جا سکتا اسے سویکار کرنا ہی پڑتا ہے لیکن اس میں سنتوں کو ایک لمبے سنگر سے گزرنا پڑتا ہے ایسے ہی بہت سے سنتوں نے سنگرس کو فیس کیا لیکن وہ پرماتمہ کی بھیجی ہو اس ریشت آت میں ہوتی ہیں جس سے ان کے گیان کا ڈنکہ ویسو میں تہل کا مزا دیتا ہے جیسے بہت سے سنتوں ہوئے ہیں جیسے کسی ایک درم کے پرورتہ گردانک دیو جی کبیر صاحب قریب داس جی روی داس جی ایسے اور بھی بہت سے سنت آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے سنگرس بری زندگی میں ویسو کو فیر سے ایک نئی امنگ اور سنتی دیکھے چلے گئے لیکن دوستو یہ سب تو ٹھیک ہے اگر آج کے موڈر جمعین کی بات کی جائے تو آج تو رات و رات سند بن جاتے ہیں اور سوسل میڈیا پر وائرل ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ایک سند کی پہسان کر پانا ایک عام آدمی کے لئے بہت ہی مشکل رہتا ہے کیونکہ آج کے سمیمے بلے ہی ٹیکنولوجی نے بہت زیادہ گروت کر لی ہو یہ ٹیکنولوجی اتنی گروت کر چکی ہے کہ پرتوی سے چاند تک پہنچ چکے ہیں لیکن دوسری اور اگر داریمتہ کی بات کی جائے تو لوگوں میں داریمتہ نام کی چیز نہیں دیکھنے کو مل دی جس سے ویسو میں پھر سے ایک بار ویناس ہوتا دیکھ رہا ہے کیونکہ دوستو یہ بات سکتے ہیں کہ جہاں سائنس ختم ہوتی ہے وہیں سے آداتمی گیان شروع ہوتا ہے اور اسی لئے تو آج ہم اس کتی کو سلجانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر سنت کون ہیں اور پورا سنت کی کیا پہچان ہے کیونکہ سنت تو آج ہر کوئی بن جاتا ہے جن کو ساستروں کا کہہ خبی نہیں پتا ہوتا لیکن دیکھو پورا سنتیہ ست گرو ماتر ایک دیس میں نہیں بلکہ پوری ویسو میں ایک ہوتا ہے لیکن یہ ہے سمجھنا ضروری ہے کہ اس انسار میں لاکھوں گروہ ہیں جو اپنے آپ کو پورا سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دیکھو ایک کہوت ہے نیم حکیم خطرہ جان یعنی تھوڑا ادورہ گیان ہمیشہ خراب کرتا ہے لوگوں کو تھوڑا بھوت گیان ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سنت ماننے لگتے ہیں اور دار میں گرو بن جاتے ہیں اور بھگوان کا فرشتہ ماننے لگتے ہیں اور آپ نے دوستوں کو بھی اپنے آپ سے سوال کیا کہ آخر سنت گرو کون ہوتا ہے اس کا کیا عرث ہوتا ہے اور پورا سنت کا مہتو کیا ہوتا ہے اور ہمیں ان کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے کیا ورطمان میں بھی پورا سنت ہے کیونکہ دیکھو آج کبیر صاحب کو تو سبھی جانتے ہیں تو وہ گرو کو اس طرقے سے ایکسپلین کرتے ہیں سات سمندر کی مشیق کروں لیکھنے کروں بنی رائے درتی کا کاغذ کروں گرو گھنے لکھانا جائے طلب کی گرو کی مہتویتہ کو بتایا ہے کہ سات سمندر کی شاہی بناو اور سبھی ورکشوں کی کلام بناو اور ساری درتی کا پنہ بناو پھر ست گرو کے گھنے لکھنا شروع کرو لیکن پھر بھی سنت کے گون ختم نہیں ہوتے دوستو یہ دوہا سو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے ایک سنت کی مہتویتہ کے لیے لیکن آج ہزاروں فرجی درمگرو کی بیڑے میں کیسے پتا چلے کہ سچا ست گرو کون ہے لیکن دیکھو ست گرو ہمیسا دعات میں گیان دیتے ہیں اور انہیں دارمی گرنتوں کا پورا گیان ہوتا ہے اور وہ ہمیسا ساستروں کھول کر پرمائنیت گیان دیتے ہیں اور وہ سبھی لوگوں کو سمان باؤ سے دیکھتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی درم یا کوئی بھی جاتی سے ہو اور وہ کبھی بھی درم کی بات نہیں کرتے کیونکہ یادہ یادہ ہی درمشی کلمان مروتی بارت ہے اے تھو مانم اے درمشی تندہ مانم سری مادمشی دیکھو ویدو پویتر گیتہ آدھی میں پرمارن ہے کی جب جب پنے کی جگہ پاپ کا عدے ہوا اور نقلی درمگرو کا بول بالا ہونا شروع ہوا اور گیان کو اگیان میں بدلنا اس میں بگوان یا ان کی پرم آتمہ گیانی سنت کو بیج کر پونے ستے گیان کو ستاپید کرتے ہیں تو آج ہم اصلی سنت کی پہشان کرتے ہیں جو ورطمان میں گنی چنے جو سرکھیوں پر ہے دوستہ اب یہ ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ دیکھو سدھی بات نو بکواس اب ہم لیتے ہیں ڈیرہ ستہ سدہ رام رحم جی کو اور جانتے ہیں ان میں سنتوالے گونتے ہیں تو اب ان کی ویڈیو کلپ دیکھئے گئی اور آپ کو بھی دکھائے گئی تو یہ کلیر ہو ہی گیا کہ یہ تو کسی بھی انگل سے سنت نہیں ہو سکتے ان کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ تو ویڈیوڈ کے ہیرو ہیں کیونکہ سنت کبھی بھی جنم دن یہ ناچ نگانے یہ پاکھنڈ کبھی نہیں کرتے تو اب ہم لیتے ہیں بابتو آسارام جی کو موسیقی تو لیکن یہ بھی ہماری پرتال میں فیل ہوئے کیونکہ ان کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا کا ڈان سب سے اچھا یہی کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہماری پرتال میں فیل ہوتے ہوئے لگے اور اب ہم لیتے ہیں جو کافی ٹرینڈنگ میں ہیں اور یوہ بھی ہیں جن کو باغیسور دامسرکار کے نام سے جاننا چاہتا ہے تو چلو دوستو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کتنے دنوں سے جڑے ہیں مہینہ ہوا ہوگا میں کو باقی میر کو آپ سے بہت زیادہ ہاں شمنی ایک ایسے ہم سناتلی ہندو ہیں ہمارے ادھر ہندو کا کھون ہیں ہم جب تک جییں گے تب تک سناتلی کھونی یہ سب ویڈیو کلک دیکھنے کے بعد تو بڑی دکھی بات ہے کہ یہ ہے بھی ہماری پرتال میں فیل ہوئے ان کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ بس جادو دکھانے کا کام کرتے ہیں نہ کہ ساسٹر دکھانے کا علانکہ صدق کی ایک پہچان ہوتی ہے ساسٹروں کو دکھانا لیکن یہ تو کبھی ساسٹر کو ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں اب ہماری پرتال میں لاسٹ اینڈ فائنل سنت ہیں جو کافی ٹرینڈنگ میں ہیں اور کافی ٹائم سے چلے آ رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں جو سنتران پال جی مہاراز تو چلو ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پرماتما کی درشتی میں سبھی آتما ایک ہیں یہ ورن اور ذاتی اور دھرم تم بنا بیٹھے بھگوان کے دربار میں نہ ورن ہے نہ ذاتی ہے نہ کوئی دھرم ہے الگ سے دھرم نہیں ہے ایک ہی دھرم ہے مانو یہ صدگرنت اے جے لیمپ داس ساتھ رکھتا ہے کہ میرے سے ٹکرانے سے پہلے اپنے صدگرنتوں پر دلو دیکھ یہ سمجھو لکھا ہے تو یہ لالٹن کا کام کر رہی تھے سب نے دیکھے اپنے اپنے چاند نے میں اپنے اپنے گرنٹ داس نے جھوٹھ بولن کی کہ یہ ضرور تھا جھوٹھے تھے پہلے ہم دے رہے تھے یہ ایک ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ بھی کوئی کچھا صد کر دیو اسی دن سنت آئی تاک دوں گا کوئی بات ہے تو آخر ان کو دیکھ کر اس نے اس قرصور پہنچے ہی چکے ہیں کہ آخر یہ ہی وہ پورن سنت ہیں جو ساسطر پرمانیت کی یان دیتے ہیں اور سبی سا دگرنت گا کچھ بھی جعب کر لیں اسی تو یہ ہے انواد کرتا کی بکواد اجنان سوچ اور گیتا میں تلکھا ہے اٹھ میں دیکھے تیر میں سلوک میں اور پی تی اک آکھرام او می تو اک آکھرام اور اک آکھرام او می تو اک آکھرام او می تو اک آکھرام بہن hollow مامن و سمرن یہ پریاتی تزندے ہن سیاتی پر مام گتم مجھ برمکا مام برم مجھ برمکا کیولک اوم یہ ایک اکثر ہے نتھینگ ایلس ارے کرسن ارے رام رید دورا دے شام سیتا رام تکا جب ایک ایک ستگرند کو بچوں کی طرح پڑھا رہے ہیں اور آج سنت رام پالجی مراجی و ماتر سنت ہیں جو ورطمان میں دیسی نیم پورے ویشو میں سانتی اور بائچارہ ستاپت کر رہے ہیں تو دوستو اب آپ کو بھی حسیال ہونا ہوگا کہ بھارت میں وہ سنت جنب لے چکے ہیں جن کی ہمیں جرورت ہے جس سے ہم اس دام کو پرابت کر سکتے ہیں جہاں ساتھ تک جاننے کے بعد پھر اس سنسار میں لوٹ کر نہیں آتا اور وہ اپنے جنب رن سے پیچھا سڑا لیتا ہے باقی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی باقی یہ ویڈیو میرا بنانے کا موٹیو کسی بھی جاتی درم یا کسی بھی سنت کے نندہ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو ریالٹی سے پریکٹیکل دیکھنا ہے باقی دوستو آپ اپنے کمنٹس میں جرور بتائیں کہ وہ کون سنت کون ہیں